ممن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لئے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب بڑھ کے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لئے وقف کر دی اور اس مقصد کے لئے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے منصب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لئے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یہ تو ہماری سپاہی ہے یہ اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لئے وقف کر دیے اور اس مقصد کے لئے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے پمان سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لئے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یہ کیا کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دیے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے اب منصب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دیے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے پممن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دیے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے بمن سب پہ ہونا سروری ہے تم اپنی نشست سبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یہ کیا کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دیے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے اب منصب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے تم منصب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے پمان سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دیے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے بگمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہماری لیے شرمندگی کا بائس ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے پمان سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہماری لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے پمان سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے بگمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بگمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بگمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے پمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کھڑ دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے پمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بگمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہماری لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یہ اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے ممن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے پممن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترو سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترو کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے پمان سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ، یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا، مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے پمان سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ، یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے پمان سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ، یا اللہ، یہ کیا ہو کیا؟ یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ، یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا، مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے پمان سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ، یا اللہ، یہ کیا ہو کیا؟ یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ، یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا، مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ، یا اللہ، یہ کیا ہو کیا؟ یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ، یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا، مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہماری لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ، یا اللہ، یہ کیا ہو کیا؟ یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ، یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا، مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بگمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہماری لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے پمان سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے تم منصب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں ہاں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے ممن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہوگیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں ہاں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے پگمان سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے تم منصب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یہ اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ بول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یہ اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بگمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراک کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے بگمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہوگیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یہ اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہون ہے ممن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہے یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والے ملاقات کا بھی علم ہونے پممن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہماری سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے بمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے پگمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں ہاں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے بمن سب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے اب منصب پہ ہونا ضروری ہے تم اپنی نشست سنبھالو حقیقت کا ادراب کرو الباستی نے جو کیا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے جس پر ہمیں افسوس ہے بہت یا اللہ یا اللہ یہ کیا کیا یہ تو ہمارے سپاہی ہیں ہاں یا اللہ یا اللہ رحم فرما میں ایک منگول تھا مگر اب برکے خان کی طرح حق کے راستے پر ہوں میں نے اپنی زندگی ارترل سردار کے مقصد کے لیے وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارترل کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ برکے خان کے آدمی سے ہونے والی ملاقات کا بھی علم ہونے ?? ب dragon بل Schr پاکایکا مل عروف بے ب liner با موسیقی